پر ہزاروں کی سنکھیا میں کسان جمع ہیں سنگھو بارڈر پر خاص طور پر سکھ سمودائے کے کافی کسان موجود ہیں اور اسی بیچ آج صبح ایک الگ تصویر سامنے آئی اچانک سے پردھان منتوی نریند مودی ڈلی میں گرودوارا رکاب گنج پہنچے اور یہاں پر انہوں نے سروچ بلیدان دینے والے گروتیک بہادر کو شردھانجلی دیدی گروتیک بہادر کی شہادت دیوست کو یاد کیا ان کی شہادت کو نمند کیا جس وقت پردھان منتوی نریند مودی رکاب گنج گرودوارا صاحب پہنچے اس دوران عام آدمی کے لیے پولس کا کوئی بھی خاص بندوبست نہیں تھا کسی طرح کا ٹرافک ڈائیورجن نہیں تھا کوئی سیکیولیٹی کا خاص انتظام نہیں تھا کسی بھی طرح سے ٹرافک کو ڈائیورٹ نہیں کیا گیا اور پردھان منتوی اچانک جب اس طریقے سے رکاب گنج گرودوارا پہنچے ماتھا ٹے کا تو پھر سیدھے سیدھے سندیش یہ مانا جا رہا ہے کہ جو سکھ سمودھائے کے کسان زیادہ سنکھیا میں سنگو بورڈر پر موجود ہیں انہیں سیدھے سیدھے کنیکٹ کرنے کی کوشش پردھان منتوی نریند مودی نے کیا ہے اور سیدھے سیدھے منانے کی بھی کوشش کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے پردھان منتوی کے گرودوارا جانے کی پیچھے کے سیاسی مائنے بتا رہے ہیں سمودھاتا پھل کتنا گر سکھوں کے نووے گرو گرو تیک بہدر کو شدھانجلی دینے کے لیے آج پردھان منتوی نریند مودی اچانک دلی کے گرودوارا رکاو گنج پہنچ گئے اچانک اس لیے کہ گرودوارا رکاو گنج پروندھن کمیٹی کو بھی ان کے اس دورے کی زانکاری نہیں تھی پردھان منتوی ایک عام انسان کی طرح گرودوارے میں پہنچے شدھانجلی دی اور اس کے بعد میں کچھ لوگوں کے ساتھ فوٹو بھی کچھوائے اب اس کے سیاسی مائنے یہ بھی نکالے جا رہے ہیں کہ دلی میں جو پردرشن چل رہے ہیں دلی کے بارڈر پر جو پردرشن چل رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ سنکھیا سکھ کسانوں کی ہے اب سیاسی مائنے یہ نکالے جا رہے ہیں کہ کیا بردھان منتری نریندر مودی کی کوشش ان کسانوں کو اپنی باتوں سے پربابت کرنے کی ہے کیا ان کی کوشش ان کسانوں کو منانے کی ہے کیا ان کی کوشش ان ناراض کسانوں تک بل کے بارے میں اچھی باتیں پہنچانے کی ہے وجہ صاف ہے کہ دلی کے پیکری بورڈر اور سنگو بورڈر پر اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ سکھ کسان یعنی پنجاب کے کسان وہاں موجود ہیں پنجاب اور ہریانہ کے کسان حالانکہ ان دونوں بورڈر پر ہیں لیکن سکھ کسانوں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے اور ویروت بھی اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا پر ہو یعنی پر ہو یا بورڈر پر ہو سب سے زیادہ سکھ کسانوں دوارہ دکھائی دے رہا ہے تو اس کے سیاسی معنی یہ نکالے جا رہے ہیں کہ کیا پردھام مندری کوشش ان ناراج کسانوں کو منانے کی بھی ہے کیونکہ جس طریقے کا دورہ آج ان کا رہا وہ اچانک ہوا اور جب ہوا جب کسان ناراج کسان ناراج سکھ کسان بورڈر پر جمع ہوئے ہیں پیارہ پرسند دیش چوراسیا کے ساتھ کھل کتنا اگر انڈیا نیوز ڈلی اگلی خبر پڑوسی دیش نیپال سے جڑی ہوئی جہاں پر سیاسی سنکھٹ گہرا گیا ہے پردھام مندری اولی کے سنسط بھنگ کرنے کے پیسلے کو راشرپتی ویدیا دیوی بھنڈاری مزدوری دے چکی ہیں اب نیپال میں تیس اپریل اور دس مئی کے بیچ میں مدھیاوہدی چناب ہوں گے لیکن سمیدھام مشششگیوں نے اولی کے سنسط بھنگ کرنے کے پیسلے کو اور سمیدھانی کہا ہے پڑوسی دیش نیپال میں سیاسی سنکھٹ گہرا گیا ہے پردھام مندری اولی کے سنسط بھنگ کرنے کے پیسلے کو راشرپتی ویدیا دیوی بھنڈاری مزدوری دے دی اب نیپال میں تیس اپریل اور دس مئی کے بیچ مدھیاوہدی چناب ہوں گے لیکن سمیدھان ویششگیوں نے اولی کے نرنے کو اور سمیدھانک بتایا چین سے قریبی دکھا رہا نیپال پھر سیاسی سنکھٹ میں پھس گیا ہے پی ایم کپی شرما اولی نے روی بار سبہ دس بجے اچانک امرجنسی میٹنگ بلائی اور راشرپتی ویدیا دیوی بھنڈاری سے سنسط بھنگ کرنے کی سفارش کی جسے راشرپتی نے مان لیا راشرپتی آفیس کی اور سے بتایا گیا کہ کیبینٹ کے منتریوں کی سفارش کے بعد راشرپتی نے دیش میں اگلے سال تیس اپریل سے دس مئی کے بیچ مدھیاوہدی چناؤ کرائے جانے کا فیصلہ کیا ہے اپریل اور دس مئی یہ دو تاریخیں رکھی گئی ہے دوہزار اکیس میں نیپال میں آم چناؤ کو لے کر حالانکہ پردھان منتری کے اس قدم کا خود ان کی پارٹی جو پرچن اور مادھو نیپال کا گھٹ ہے وہ کافی ناراض ہیں وہ لوگ آندولان کی دھمکی جرہے ہیں جو انی بیپکشی پارٹیاں ہیں نیپالی کانگریس سہیت کی دوسری بیپکشی پارٹیاں وہ سبوں نے بھی بیروض کیا ہے اس کے خلاف میں وہ سپریم کورٹ بھی گئے ہیں سپریم کورٹ میں کئی ریٹ دائر کیے گئے ہیں پردھان منتری اور راشپتی کے اس قدم کے خلاف میں پی ایم اولی نے جب یہا پات بیٹھک بلائی تھی تو کارٹ مانڈو کے سیاسی کلیاروں میں یہ چرچہ ہونے لگی کہ حال ہی ملایا گیا ادھیادیش واپس کرنے پر اولی سرکار فیصلہ کرے گی لیکن جب سنسط بھنگ کرنے کی خبریں آئے تو سب ہی چونک گئے درسل اولی پر سمویدھانک پریشت ادھینیم سے سمبندھت ایک ادھیادیش کو واپس لینے کا دباؤ تھا اس ادھیادیش کو منگل بار کو جاری کیا گیا تھا اور اسی دن راشپتی ویدیادیوی بھنڈاری نے منجوری بھی دے دی تھی اس ادھیادیش کو بدلنے کی پی ایم اولی پر دباؤ تھا لیکن اولی سرکار نے سنسط کو ہی بھنگ کرنے کا فیصلہ لے لیا سموان سامسد نے پردان منتری کے خلاف ابی سواس کی پرستا بھی درج کرائی ہے تو دو پرچند دو ادکچہ کی یہ سکتی سنگرش کا سوروپ ابھی سمسد بگٹھن تک آ گیا ہے اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ جو یہ بگٹھن ہوا ہے یہ سپریم کورٹ کیسا لیتا ہے کانسٹیوشنل ہے یا نہیں یہ دیکھنا باقی ہے ابھی نیپال اصریتہ کی طرف گیا ہے اور یہ سپریم کورٹ کی بھرڈک کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ آگے چنانب ہوگا یا یہ سمسد کو رینسٹیوشن کر دیا جائے گا پی ایم اولی نے یہ قدم ایسے وقت میں اٹھایا ہے جب ستہ دھاری دل نیپال کمیونیشٹ پارٹی میں اندرونی کلہ چرم پر ہے پارٹی کے دو دھڑوں کے بیچ مہینوں سے ٹکراو ہے ایک دھڑے کا نترتوہ پی ایم اولی کر رہے ہیں جبکہ دوسرے دھڑے کی اگوائی پارٹی کے کاریکاری اتھیاکش اور پورو پی ایم سچند کر رہے ہیں حالانکہ سمیدھانوی شیشکیوں نے اولی کے اس نرڈے کو اور سمیدھانی کرا دیا ہے مدر گورکپور کے دو پکشوں کے بیچ میں زمینی ویواد پر جمکر مارپیٹ ہوئی مارپیٹ کے بیچ میں ایک پکش کے لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی جس میں کتین لوگ زخمی ہوئے تینوں کو اسپتال پہنچایا گیا حلاج سبی کا چل رہا ہے خلال پولیس نے کیس زرج کر ماملے کی جان شروع کر دی ہے استفردیش کے ہاپور سے اگلی خبر جہاں پر تہرہ سال کی دلت نابالک سے گینگ گریپ کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی پریڈتا نے چار لوگوں پر گینگ گریپ کارو پر گایا ہے پولیس نے پورے ماملے میں کیس زرج کر کے تین آر اوپیوں کو اب تک حراست میں لے لیا ہے جبکہ ایک کی تلاش ابھی باقی ہے تیرہ سال کی نابالک کے ساتھ چار لوگوں نے گینگ گریپ کیا پریڈتا نے سبھی کے نام بتائے تین کو حراست میں لیا گیا چوتھے کی تلاش پولیس کا دہی ہے اور اب آگے بڑھتے ہوئے بات برف باری اور تھند برف برسہ رہا سمان سرگ ہوئے میدان پہاڑوں پر برف باری دلی این سی آر میں تھٹورن بھاری سفید چادر میں لپٹی پہاڑی لطف اٹھا رہے سیلانی سفید آفت کا کوہرام جم گئیں ندیاں راستے اور پہاڑ پہاڑ پر برف کی مار زندگی ہوئی بے ہار کچھ ایسا ہی تارچر اس وقت آدھا ہندوستان جھیل رہا ہے پہاڑوں پر ہو رہی بھاری برباری سے میدانی علاقے کپ کپا رہے ہیں تھند اور زیادہ بڑھ رہی ہے بیازم بوسم بھبھاگ نے اتر بھارت کے کئی علاقوں میں شریف لہر کا اورنج الارٹ جاری کر دیا ہے کشمیر سے لے کر ماؤنٹ آبو تک پارا اتنا لڑک چکا ہے کہ پانی بھی جم رہا ہے ٹیمپوریچر مائنس میں جانے سے مہا پانی برف بن رہا ہے کیونکہ کشمیر سے لے کر ہیماچل تک ہیوی سنو فال ہو رہی ہے جس سے میدانی علاقوں میں کڑاکے کی تھند ہونے لگی ہے تین تصویریں کشمیر کی ڈل جھیل راستان کا ماؤنٹ آبو اور فتہ پور شیخہواتی کی آپ کی ٹی وی سکرین پر ہے جہاں پارا شنے سے نیچے چلا گیا ہے اور ایسا لگ رہا ہے مانو برف نے سب فریج کا رکھا ہو کیونکہ کشمیر کے گلمرگ اور گریج میں پچھلے بدھبار سے لگاتار برف باری ہو رہی ہے جیادہ برف باری ہونے کی وجہ سے یہاں برف کی لیئر اتنی موٹی ہو چکی ہے کہ بچے یہاں کرکٹ کھیل رہے ہیں حالانکہ لگاتار پڑتی برف سے لوگوں کی پریشانی بڑھنا لاجمی ہے کیونکہ وہاں پارا مائنس چار سے مائنس چودہ ڈگری سینٹی گریٹ تک لڑک گیا ہے تشمیر گھاٹی کے بعد پہاڑوں کا رکھ کرتے ہیں ہیماچل میں بھاری برباری کی وجہ سے لوگوں کا جن جیون استویست ہو گیا ہے سولن میں کڑاکے کی تھن نے لوگوں کو گھروں میں دوبکنے کو مجبور کر دیا ہے ہیماچل میں یہ حالات ہیں ہائیوے سے لے کر لوگوں کے گھروں کی چھتوں پیڑوں اور سڑکوں پر پانچ سے چھے انچ موٹی برف جم گئی لہٰذا دیکھئے کیسے مشینوں کی مدد سے برف کاٹ کر ہٹانے کی نوبت آ گئی پہاڑوں پر ہو رہی برباری سے میدانی علاقوں میں تھنڈ پرچند ہے دلی سے لے کر انسیار میں صبح اور شام کو تھنڈ اپنے شباب پر ہوتی ہے جس سے آم لوگ آج ہی جا چکے ہیں دیش کی رازدانی دلی میں لگاتار تھنڈ کا کہہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور موسم بیباق کے انسار راشتری رازدانی دلی میں دو سے تین دنوں تک شیط لہر کے ساتھ تاپمان میں گراورت دیکھنے کو مل سکتی ہے اور لگاتار پہاڑی علاقوں میں برف باری ہونے کے کارن موسم میں فرق دیکھنے کو مل رہا ہے دلی میں اور دلی کے کئی حصوں میں تاپمان دو ڈگری سلسیس تک پہنچ چکا ہے اور لگاتار شیط لہر محسوس کی جا سکتی ہے حالانکہ موسم بیباق کا یہ کہنا ہے کہ اگلے دو سے تین دنوں تک موسم جو ہے ایسا بنا رہے گا اور لگاتار شیط لہر اور تاپمان میں گراورت دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کے بیچ لوگ کافی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ تاپمان کے ساتھ پولیوشن کا بھی جو ستر ہے وہ بڑھ جا رہا ہے کل ملا کر دسمبر میں گلن والی پرچند تھنڈ کے لیے تیار رہیے کیونکہ سرد ہواییں چل رہی ہیں اور صبح کے وقت کوہرہ بھی بڑھے گا جس سے ویجیبیلیٹی پر اثر پڑنا تہہ دسمبر کا مہینہ ہے اور پورے اتر بھارت میں تھنڈ کا ٹورچر لگاتار لوگ جھیل رہے ہیں پہاڑوں میں ہو رہی برباری اور میدانی علاقوں میں شیط لہر کا کہہر لگاتار لوگوں کو پریشان کر رہا ہے اس بار موسم کیا اشارہ کر رہا ہے یہ ریپورٹ آپ کو بتائے گی بابا کتھام براغ برفستان شریٹی میں پہلی بار کوہرے کا کوہرام ماؤنچابو میں چھائی دھند دھرتی کے جنت میں زیرو جگری کا ٹورچر یہ تصویر ہے شریناگر ہائیوے کی جہاں برباری کی وجہ سے سڑک نظر ہی نہیں آ رہی ہے برف کا کہہر جاری ہے تیز ہواوں کے ساتھ برف ایسے اڑ رہی ہے مانو روئی کے فاہیں اڑ رہے ہو برفستان بنا یہ علاقہ جوجلا کا ہے جہاں ہوئی بھاری برباری پورے علاقے میں کہہر برپا رہی ہے برف لگتار بہ کر سڑک پر آ رہی ہے جسے پوری سڑک برف میں دب گئی ہے بیاروں کے جوان برف کو سڑک سے ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن سرد تیز ہوایے چلنے کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی کام کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے قریب تیرہ دنوں سے شریناگر ہائیوے بند ہے اور اس کی وجہ سے سڑکوں کے دونوں طرف گاڑیاں فسی ہوئی ہیں سڑک پر قریب تین فیڈ تک برف جم گئی ہے اور اب ان تصویروں کو دیکھیں جمو کشمیر کے باندی پورا علاقے میں جہاں اچانک ہوئی برباری سے دو ایسیو بی گاڑیاں دب گئی گاڑیوں کے برف میں دبنے سے کشمیر گھومنے آئے سیلانی فز گئے بعد میں سینا کے جوانوں کے ساتھ ستھانی لوگوں نے سیلانیوں کی مدد کی اور راجدھان ٹاپ میں فسر لوگوں کو وہاں سے نکالا نشتہ شیواصف کے ساتھ سواتی مشوہ انڈیا نیوز آپ نے کشمیر کے کچھ علاقوں کی تصویریں دیکھیں اب ہم آپ کو کشمیر کے کچھ اور علاقوں کے ساتھ ساتھ ہمارچل پردیش راجستان اور اتراخنٹ کی تصویریں دکھائیں گے جہاں برف کئی کئی انچ تک بچ کئی ہے جس کا سیلانی تو لرفو اٹھا رہے ہیں لیکن اس تھانیے لوگوں کے لئے مشکلے کیسے بڑھ گئی ہیں یہ دیکھئے کشمیر میں کڑاکے کی تھن کا پرہار جاری ہے تھن کے گہر کے شلدے کشمیر کے کئی علاقوں میں پانی کے نل جم گئے ہیں ندین آلو کا پانی بھی تھن کے کارن جم گیا ہے ڈل جھیل جو سیلانیوں کا پریٹن ستل ہے وہ بھی جم گئی ہے ناف چلانا کافی مشکل ہو رہا ہے گل مرک میں بھی سنو فول سے جہاں سیلانیوں کے لئے موسم سوہانا ہو گیا ہے وہ اس تھانے لوگوں کو کافی دکھت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب آپ کو لئے چلتے ہیں ہماشر پردیش یہ نظارہ ہے ہماشر پردیش کے منالی کا جہاں چاروں اور برف کی چادر بچی ہوئی ہے بھاری برباری کے بیچ بڑی سنکھیا میں پرٹک پہنچ رہے ہیں تو شملہ میں برباری کے بیچ سکیٹنگ کا پرجک اور بچے لفت اٹھا رہے ہیں دھرمشالہ میں تو برباری نے پیڑوں کو اپنے آگوش میں لے لیا ہے دیکھئے کتنا خوبصورت نظارہ ہے ہر طرف چاندی کی پرج جیسی برف زمین پیڑ کی شاکھاؤں اور گھروں پر پسری ہوئی ہے ادھرکھن کے کتنات سے بھی کچھ ایسے ہی خوبصورت تصویریں آئی ہیں بابا کتنات کے کپاٹ بند ہے لیکن برف کے ان تصویروں کو دیکھئے ادھرکھن کے رد پریاگ میں بھی چمکر برباری ہو رہی ہے چاروں طرف برف ہی برف جمی ہوئی ہے ادھرکھن کے چمولی میں برباری کے بیچ پرجکو کا آنا جانا لگا ہوا ہے پہاڑوں سے لے کر میدانی لاکھوں تک سردی کا کہہ جاری ہے اب آپ کو ادھر بھارت لیے چلتے ہیں یہ نظارہ راجستان کے فتح پور شیخہ بطی کا جہاں بھیانک سردی کا تورچر جاری ہے کئی شہروں میں تو تاپمان ایک دگری سے بھی نیچے ہے تھن کا کہہ جاری ہے اور اس بار کی تھن کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ تھن کا تورچر اور بھی بڑے گا نشہ شیواصف کے ساتھ سواتی مشرا انڈیا نیوز ہندوستان کی تصویریں آپ نے دیکھئے اب آپ کو ویدیشوں میں کیسے برباری ہو رہی ہے وہ دکھائیں گے امریکہ کے نیوز جلزی میں برباری سے پورے علاقے میں برف کی موٹی چادر بچ گئی آپ کے ٹی وی سپرین پر تصویریں ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر برف کو ہٹا رہے کے لیے برف کٹر کا استعمال کیا جا رہا ہے آئس کٹر جو کی راستوں سے برف کو ہٹا کر راستہ کلیر کرے گا تاکہ لوگ یہاں سے جا پائیں اور ایسی تصویریں صرف سڑکوں کی نہیں سڑکوں پر تو کئی کئی فٹ برف جمی ہوئی ہے لیکن گھر کے باہر جو گاڑیاں کھڑی ہیں انہوں پر کئی کئی انچ برف کی چادر ہے گھر کی چھتوں پر گھر کے دروازے کئی بار تو کھل نہیں رہے بلوک ہو جا رہے ہیں اسی طرح کی تصویریں ویدیشوں سے بھی سامنے آ رہی ہیں تھرن جو پریشان کر رہی ہے ٹھٹورن پیدا کر رہی ہے لیکن برف کی وجہ سے ہی آم دن چریا میں بھی خاصی دکھتیں آ رہی ہیں سفید چادر میں لپٹا ہوا مانو پورا یورپ امریکہ نظر آ رہا ہے اور ایسے میں آم لوگوں کے لیے دکھتیں کافی اور آگے بڑھتے ہوئے واشنگٹن ڈی سی کی تصویریں آپ کو دکھائیں گے برپاری کی وجہ سے تاپمان لڑکا کافی گراؤٹ تاپمان میں دیکھی گئی موسم ویبھاک کے مطابق آنے والے دنوں میں تاپمان میں اور بھی گراؤٹ درچ کی جائے گی موسم ساف ہوتے ہی سڑکوں سے برف کو ہٹانے کا کام بھی شروع کیا گیا حالانکہ کئی علاقوں میں ابھی بھی برف کی موٹی چادر بچھی ہوئی ہے پیڑوں کے پتوں تک پر برف جم گئی ہے اگر آپ گھر سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں دروازہ کھل نہیں پا رہا کیونکہ برف کی موٹی چادر آپ کے دروازے کے ٹھیک باہر ہے سڑکوں پر کئی کئی فیٹ برف جمع ہیں جسے لوگوں کو دکھتیں آ رہی ہیں ایسے میں عام دنچہ دیا سے جوڑی تھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی ہیں دودھ نہیں مل رہا ہے پانی لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہے لوگ پریشان ہیں آگے بڑھتے ہوئے کینیڈا سے تصویریں آپ کو رکھائیں گے جہاں پر برف باری لوگوں کے لیے مسیبت بند کر سامنے آئی ہے لگاتار ہو رہی برف باری کے وجہ سے پورے علاقے میں سفید چادر جیسی بیچ گئی ہے یہ آپ کو خوبصورت تو لگیں گی پارک، سڑک، پہاڑ پوری طرح سے برف سے ڈھکے ہوئے ہیں آنے والے دن میں برباری سے تاپان میں اور بھی گراوٹ درچ ہو سکتی ہے موسم مبھا کہہ رہا ہے اسی طریقے سے برباری بھی جاری رہے گی لیکن دکھتے بھی لوگوں کے لیے چوترفہ ہیں انہی سب تصویروں کے ساتھ آکھ کان کھول کے میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی